اپنے محبوب کی وجہ سے ناکام ہے دوسرے حد تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں جاب پر ہیں اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے دل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی سو سال دو سو سال تین سو سال قوم عادے گزری ہے لم یخلق مثلہ فی البلا ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا تو ابن و کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا ہمارا ہوتا ہے تیس سال فل جوانی ہوتی ان کا ہوتا تھا تین سو سال میں فل جوانی ہوتی تھی تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ پانچ سو چھ سو سال اس طرح سے ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو چار سو سال بندگی کرنی ہے جاب کرنی ہے اب انہوں اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھے وہ سو سال دو سو سال ڈیٹھ سو سال تین سو سال کی اتنی لمبی جاب جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا اب نے کہا میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہے اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں ایک ہمارے اوپر احسان کیا جاب ٹائم بہت تھوڑا دوسرا احسان یہ کیا پہلی امتوں نے کیا کسور کیے کیا گناہ کیے سب ہمیں بتایا اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سننا دیکھا یہ کیا کیا انہیں بڑی بدماشی کی دو میں نے کہا کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتُ عَضَابِ تو میں نے عذاب کے کوڑے برسائے لَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِينِ يَسَرِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدَىٰ وَإِلَىٰ مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِبَىٰ آپ قرآن دیکھیں ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے سزا بھی بتاتا ہے جب ہماری بار ہی آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دی آخرت میں بھی کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے گا ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر اللہ فرمائیں گے کیوں کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے گا اور اگر اللہ کی رحمت کے وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہا گا اچھا چھاؤں جاؤں معاف کی بلکہ ایک آدمی کہا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا تھوڑے سے گناہ بتا دے تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے تو وہ ڈھر جائے گا بھائی آج میری خیر نہیں میرے واسطے پکی ہو گئی آگر تو وہ اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالی کہاں گا اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تو میں نیکیاں دے گی تو جلدی سے بولے گا اللہ ابھی تو تنہیں تھوڑے سے بتائیں میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں مطلب ہے کوئی ناندی بھی نیکیاں بنا دے یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا تیسرا پیکج کہہ دیا گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا اصل ٹھکا نا تو آخرت ہم قیامت کے قریب آئے ہیں ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے ہم قیامت کے قریب آئے ہیں میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے تو میرا اکثر سفر رہتا ہے کبھی جہاز لیٹ کا پتہ جلے تو پریشان ہو جاتے ہیں پتہ جلے ٹائم پر رہے تو خوش ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں سفر کی ایجیب ایجیب ایرلائنوں میں کبھی آٹھ گھنٹے لیٹ تو پڑھے ہوں میں فرش کے اوپر افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ائرپورٹ بھی کھوکے تو ایجیب بھائیو یا نہ کوئی کھاوان نو ملے نہ پیوان نو ملے تو نہ کوئی زبان سمجھے جہاز دس گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑھے پڑھے اور آپ ائرپورٹ جاتے ہیں ریلوے سٹیشن جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائی ٹائم آ رہی جہاز رائی آپ خوش ہو جاتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں بس اب سیدھی قیامت ہی ہے اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے یہ اللہ نے خصوصی پیکچ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اب حدیث سناتا میرے نبے نے فرمائے کہ مثالی وَمَثَلُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِ کَمَثَلُ رَجُلٍ استاجر رجلن وہ کیا ہو گیا کیا گلری کا بچایا بڑے دلیروں بھئی کمال سبحان اللہ نب کے باہر بھیجے ہو باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو اللہ کے نبی نے مثال دی پہلی امتیں اور میری امت کے مثال ایسے ہے کہ مثال رجلن استاجر اجیرن جس نے تین ملازم تین مزدور مزدوری کے لیے لیے ایک سے کہا فجر سے زہر تک کام کر ایک روپیہ دوں گا اس نے کہا جی ٹھیک دوسرے سے کہا تو زہر سے اثر تک کام کر ایک روپیہ دوں گا ایک روپیہ دوں گا اس نے کہا جی ٹھیک تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو اثر سے مغرب تک کام کر فجر سے زہر سات آٹھ گھنٹے بن جاتے زہر سے اثر چار گھنٹے بن جاتے اثر سے مغرب سوہ گھنٹہ بنتا ہے تو اسے کہتا ہے تو اثر سے مغرب کام کر تمہیں دو روپیہ دوں گا اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ زہر والے کو ایک روپیہ اثر تک والے کو ایک روپیہ اور مغرب تک والے کو دو روپیہ تو یہ پہلے دو کہتے ہیں حضور ساڑھا کی حضور اس کی کاموی زیادہ کیتا ہے مزدوری بھی تھوڑی اس کاموی تھوڑا کیتا ہے مزدوری بھی زیادہ تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ ایک روپیہ کیا تھا تم راضی ہو گئے تھے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے تو پھر آپ کسی کو میں زیادہ دے دوں یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے مزدوری اس کی بھی سو ہو سکتا ایک روپیہ ہو میں ایک روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے زہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ مشکت زیادہ مزدوری تھوڑی اور زہر سے اثر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہ مشکت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشکت کم اور تیسرے والے جو مزدور آیا تھا کہ آسوا گھنٹا کے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا عجر زیادہ اب وہ عجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنایا یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں پندرہ شابان بھی الگ لیلت القدر بھی جمعہ کی رات بھی فطر کی رات بھی یہ الگ یہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں یہ آیت اتری من جاب الحسنت فلہو عشر ومفالہ کہ میرے بہبوب اپنی امت کو سنائیں ایک نیکی کرو گے تو دس دوں گا اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لاؤ آدم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے سنا نا ایک پہ دس آپ سب نہ سنا نا کہ ایک کرو تو دس یہ قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے تو جب یہ آیت اتری کہ ایک پہ دس دیے جائیں اب بھئی ادھر ہی لگا لے ادھر آگے کدھر آ رہا ہے نہیں لگا اب بس ٹھیک ہمارے لگا تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجے ایک دور آپ نے جبرین سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنائے تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا ہے جبرین سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ دِلْ عَرْشِ مَكِينٍ مُتَعِنْ ثَمَّ أَمِينٍ یہ ساری جبریل کی تعریف ہے تو اللہ نے آپ کی تفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دوزف میں نہیں ڈالے گا مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملے تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں اب یہ آیت اتری کہ ایک نیکی پہ دس تو اللہ کا نبی کہتے ہیں چلو شکریہ اللہ تیری بڑے مہربانی دس بہت ہیں بڑے ہیں دس ایک روپے تھے دس روپے پروفٹ ایک روپے پہ دس روپے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ کا کافلہ آیا ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ ساما اور مدینے میں کہت پڑا ہوا تھا اور سارے شہر والے پریشان تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آگئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں تو فرمانے لگے کیا دو گئے وہ کہنے کی جی اوہ بیٹا اس لائٹ کو بجاؤ کہنے لگے جی دس روپے کی چیز ہم بارہ میں لے لیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے ہیں مجھے ریٹ زیادہ لگ سکتا ہے اب ٹھیک ہے زیادہ لگاؤ تو کہنے لگے اچھا چلیں دس روپے کی چیز ہم آپ سے چودہ میں لے لیں حضرت عثمان نے کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کا انہوں نے کہا اچھا ہم دس روپے کی چیز پندرہ میں لے لیں گا یہ ہماری آخری بولی اس سے اوپر لیں گا تو حضرت عثمان کہنے لے گا نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو مجھے زیادہ لگ چکا تو کہنے لے گا اے سارے مدینے دے سٹاکیت ہے اے بیٹھے ہیں تو تو انہوں کون زیادہ لاغ ہے جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہیں تو سارے اے بیٹھے ہیں تو انہوں ساڑھے کو لپے لے کون ریٹھ لاغ گیا ہے حضرت انہوں دس دے پندرہ دے رہے ہیں تو سیاں جو نہیں زیادہ لگ گیا ہے تو حضرت عثمان کہنے لے گے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹھ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو دس روپے کی چیز پندرہ میں لے رہے ہیں میں تیری ایک روپے کی دس میں خرید ہوں گا کہنے لے گے ہم سمجھے نہیں کہنے لے گے تمہیں پتا ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے کہتا ہے تو میں نے ہزار اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا تو آ رہا ہمارے تاجر کہہ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی ہے میرے کل مال پہ آئے پھر وہ فیرون بن جاتے ہیں اور مو مانگی کی مطلیت اور لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں بڑا دل جلتا ہے کڑھتا ہے کوئی بچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے وہ گھر بیشنے پہ آ جاتا ہے دکان بیشنے پہ آ جاتا ہے تو سو روپے کے گھر کے وہ چالیس روپے لگاتا ہے میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا تو سیر کے لیے نکلا تو میرے ساتھ ایک ریال سٹیٹ کا تاجر بھی تھا اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہہ لیں کہ مولنا یہ گھر ہے آٹھ کنال کا ہے چوبیس کروڑ ہے اس کی قیمت چوبیس لیکن ابھی اس کی سولہ سے زیادہ کوئی نہیں رگ رہی میں نے کہا کیوں کہا ہے یہ اس کو بہت بڑا گھٹا پڑ گیا ہے تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے کرزے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے اور بہت بڑے عرب قطی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زیادہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں دام گرا دیتے ہیں واللہ یہ فرعون ہیں یہ ظالم ہیں میں نے کہا اگر میرے پاپ ایسے ہوتے میں اس کا چوبیس کروڑ کا جو ہے نمی میں تیس کروڑ میں خریدتا کہ چوبیس کروڑ سے کرزہ اتارتا اور اوپر کا چھے کروڑ ہی اپنے کام میں لاتا لانت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی وجہ ہے اور اس پر مصیبت ڈالوں تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں انسان بھی نہیں ہوتے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے نا مدینہ میں قہت آیا ہوا ہے اب تو موقع تھا وہ مو مانگی قیمت دے رہے تھے کہا سارا صدق سب صدق ہزاروں اچھا اب ہوا کیا اوپر کیا ہو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوا رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں تو انہیں گھوڑے کی لگام پکڑ گئے یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ہوروں سے اس کا نکاح پڑا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں تو اب آیت اتری منجاب الحسنت فلحو عشر و انفالحہ ایک پہ دس گناہ تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ بہت ہے آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے زیادہ فرما رب زد امتی تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له علعافا کثیرا کون ہے مجھے کرزادے میں کئی گناہ کر کے واپس کروں ٹھیک ہے میرے محبوب نہیں یا اللہ زد امتی تھوڑا اور زیادہ فرما اللہ نے کہا چاہ چل مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِعْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک پر سات سو تو آپ کہتے وَهْوَا وَهْوَا تگلی بن گئی ایک پر سات سو کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ سات سو روپے نفع لے سکو ہے کوئی دنیا میں ایسا کام پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں میں قربان جاؤں رحمت اللہ العالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے ذرا اور زیادہ فرمائے خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہے تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چالونا پانزرب چھڑیے تقسیم چھڑیے جمع چھڑیے تفعہ ایک سو دو سو ترہ سو چار سو پانچ سو شہ سو سو نہیں چھوڑ دو اِنَّمَا يُوَفَّذْ سَادِرُونَ اَجْرُحَمْ بَغِیرِ حَسَاب ہا اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں سبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے کھلا چک جو مرضی لکھنا ہے لکھ دیو سات سو لکھو سات سو کروڑ لکھو سات سو کروڑ لکھو جو لکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چک یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ اس خصوصی پیکج میں پندرہ شہوان ہیں پندرہ شہوان کی رات لیلت القدر شب قدر قدر کی رات عید الفطر کی رات عید قربانی کی رات جمعہ کی رات یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی